بریسٹل ایرو سپیس ویلفیر اسوسییشن کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ بریسٹل چارجر کرکٹ کلب اور بریسٹل لائنز کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا بریسٹل چارجر کرکٹ کلب نے ایک سخت مقابلے کے بعد فائنل جیت کر بارمی دفعہ چیمپین بننے کا احساس اپنے نام کیا جہانگی راوان کی ریپورٹ دیکھئے بریسٹل ایرو سپیس ویل فیر اسوسییشن کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ بریسٹل چارجر کرکٹ کلاب اور بریسٹل لائنز کرکٹ کلاب کے درمیان کھیلا گیا بریسٹل چارجر کرکٹ کلاب نے ایک سخت مقابلے کے بعد فائنل جیت کر بارویں دفعہ چیمپین بننے کا عزاز اپنے نام کیا ٹورنمنٹ کی تاریخ میں بریسٹل چارجر کرکٹ کلاب کی یہ مسلسل بارویں فتح تھی جو انہوں نے دو سارہ بارہ کے بعد سے حاصل کی اس سال ٹورنمنٹ میں بیس ٹیموں نے حصہ لیا جن میں مختلف کمیونٹیز کی ٹیمیں شامل تھیں دونوں پاکستانی ٹیمیں بریسٹل چارجر اور بریسٹل لائنز فائنل میں پہنچیں اس ٹورنمنٹ میں تقریباً بیس ٹیمیں ہوتی ہیں ہر سال تو یہ ٹورنمنٹ نائنٹین ففٹی فائیو سے ہو رہا ہے تو یہ آج یہاں پہ فائنل ہو رہا ہے تو یہ بریسٹل چارجر جو ہماری ٹیم ہے اور جو ہمارے اپننٹس ہیں وہ بریسٹل لائنز ہیں تو یہ ٹورنمنٹ ہم پچھلے کوئی تقریباً یارہ سال سے جیت رہے ہیں کنسیکٹیو لی تو جو اس کب کی ہسٹری میں ریکارڈ ہے یہ بہت زبردست ایک اپرجنریٹی ہے یوت پاکستانی یوت کے لیے بلکہ بریسٹل میں جتنی بھی یوت ہیں وہ سب یہاں پہ کھیلتے ہیں تو سارے مکس ساپس میں کافی ایکسپیرینس اور یونگ پلیئرس ہیں وہ مل کر کھیلتے ہیں یہاں پر یہ باوہ ٹورنمنٹ ہے یہ سکسٹی سیمٹی یرز اول ٹورنمنٹ ہے یہ باوہ ایرسپیس پریش ایرسپیس اس ٹورنمنٹ چاہتے ہیں اس ٹورنمنٹ چاہتے ہیں کو بار نہ تینہ سال پہنے کھیلتے ہیں شروع کتا ہی وچ کوویڈ آگیا ہی ماشاءاللہ ہی یارہ سال لگتار ہی یہ ٹورنمنٹ جتے ہیں اپ تو تو دی آج سارا بار ماہ فائنل ہے اسی جڑ گے یار گے پہ یارہ سی لگتار جتے ہیں کوئی گیپ نہیں وچ کوویڈ آ گیپ آیا سی وچ اسی ماشاءاللہ جتنے رہے ہیں بریسٹل لائنز کا میں کپٹن ہوں آج یہ ہمارا فائنل ہو رہا ہے بریسٹل چارجز کے گینسٹ تو یہ بڑی ہلڈی ایکٹیوٹی ہے ہر سال ہم یہ تقریباً فائنل تین چار سال سے کھیل رہے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے یہ سوسائٹی کے لیے بہت اچھی ہیں یہاں پہ سمر سیزن میں بہت کم وقت ملتا ہے ہمیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا تو ہم اس کو جب بھی ہمیں وقت ملتا ہے ہم اس کو بکبور انجوئے کرتے ہیں کھلاریوں کا کہنا تھا کہ اس ٹورنمنٹ کی کامیابی نے کمیونٹی میں کرکٹ کے فروغ اور مختلف ثقافتوں کے درمیان بھائی چارے کو مزید فروغ دیا برسٹرل چارچز کرکٹ کلپ کی فتح کے بعد جیتنے والی ٹیموں کو ٹروفی دی گئی